سیدی اسلام نے قاتل کی سزا موت بیان کی ہے اس ملک میں بعض اوقات ظالم بچوں کو قتل کر دیتے ہیں یا پولیس والوں کو قتل کر دیتے ہیں ان کو سزا دی جاتی ہے لیکن بعد میں کسی نہ کسی بنیاد پر جلد رہا بھی ہو جاتے ہیں کیا اس ملک میں بھی ایسے قاتلوں کو موت کی سزا ملنی نہیں چاہیے اس ملک میں اگر اسلام رائج ہو تو سزا ملنی چاہیے جس ملک میں بھی اسلام رائج ہو وہاں موت کی سزا مل سکتی ہے لیکن لازمی بھی نہیں ہے اس کے ولی معافی بھی دے سکتے ہیں مرنے والے کے ولی کوئی حق ہے کہ وہ چاہے تو پیچھے لینے والے جتامہ کی خاطر کوئی فدیہ قبول کر لے اور اس کے نتیجے میں اس کی جان بخشی ہو جائے تو اسلام نے دونوں پہلوک لے رکھے ہو گئے ہیں یہ مذہب ایسا ہے جس میں ہر امکان کی منجائش موجود ہے اس لئے اگر ظالمانہ طور پر کسی کو مارا جائے اس میں معافی کا کوئی سوال نہیں ہوتا مثلا بہیمان طور پر قتل کرنا بچوں کا قتل اور بوڑوں کا قتل یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں قاضی کو اختیار ہے کہ اولاد سے پوچھے بغیر یا فیملی والوں سے پوچھے بغیر ان کو موت کی سزا دے دیں لیکن اگر ایسے حالات ہوں کہ موت کی سزا ٹالنے سے پشلوں کو فائدہ پہنچتا ہو اور وہ اپنی مرضی سے اس کو معاف کر رہے ہوں تو ایسی صورت میں اس کی اجازت ہے مرسی شاکر اللہ آئے رشید صاحب موت کی سزا دے دیں موت کی سزا دیں موت کی سزا دیں موت کی سزا دیں یا اپنیش اپنیش شاکر اللہ یا اپنیش موت بھی برای خصفر موسیقی